ویلکم ٹو می چینل دیسی ٹپس دوستو میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی نازک مسئلے کا حل لے کر حاضر ہوا ہوں جسے عمومی طور پر مردانہ کمزوری کے نام سے جانا جاتا ہے جس کو ہمارے معاشرے میں ایک ممنوع موضوع کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور ہمارے نوجوان لڑکے بھی شرمندگی کی وجہ سے کسی سے بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں یہی شرمانہ بعد میں ان کی زندگی کے لیے زہر قاتل کا کام دیتا ہے اور ان کی زواجی زندگی ان کے لیے ایک بہانک خواب بن جاتی ہے دوستو اس سبجیکٹ کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ آئی کہ آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست نسخہ مردانہ طاقت کو بڑھانے کا اور مردانہ کمزوری کو ختم کرنے کا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو یہ نسخہ ہے تو خراکی نسخہ مگر اس کا تلق قدیم یونان سے ہے اور اس سے مردانہ طاقت کو چار گناہ تک بڑھایا جا سکتا ہے اس نسخے سے بدن کی طاقت اور پھرتی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے تھکاور کا پتہ نہیں چلتا ہر مزاج اور ہر عمر کے مرد اس کو استعمال کر سکتے ہیں مگر مرد بالغ ہو نابالغ اس کو استعمال نہ کریں تو دوستو نسخہ تیار کرنے کی ترقیب اور طریقہ استعمال سمجھ لیں اس کے لیے آپ کو چاہیے نر شوہارا پنساری سے ملے گا تین عدد لے کر بریک کتر کر ایک پاو دودھ میں بھگو دیں تقریباً بارہ گینٹیں لازمی بھگویں بارہ گینٹوں کے بعد اس کو گرائنڈر میں ڈال کر اچھی طرح جکجان کر لیں اس میں دارچینی ثابت آدھا انچ ملا لیں جب دودھ اچھی طرح پک جائے تو چوہلے سے اتار کر نارمل تھنڈا کر کے شہد ملا کر پی لیں دوستو چند احتیاطیں لازمی جان لیں جس نے اس نسخے کو استعمال کرنا ہے دوستو شگر اور بلیڈ پریشر والے مریض ایک دفعہ پی کر چیک کریں کہ بلیڈ پریشر یا شگر تو نہیں بڑی اس کے علاوہ شوہارے اس دودھ میں ملائیں جو ایک دفعہ ابل کر تھنڈا ہو گیا ہو کوشش کریں کہ اس کو تھنڈے موسم میں استعمال کریں جیسے کہ اب جو موسم چل رہا ہے یہ ٹھیک ہے اس موسم میں آپ استعمال کر سکتے ہیں سردیوں کا موسم آگیا ہے مسلسل استعمال نہ کریں وقفہ دے کر استعمال کریں یہ بہت طاقتور ہے اس کے علاوہ اس میں میوہ جات بھی شامل کر سکتے ہیں اگر بکری کا دودھ استعمال کریں گے تو ٹائمنگ میں بھی بہت اضافہ ہوگا یاد رہے کہ شوہارہ صرف نر شوہارہ ہی لینا ہے اور کوئی نہیں دوستو جو بھی اس نسخے کو استعمال کرے گا اس کی بدن کی طاقت اور پھرتے میں بھی اضافہ ہوگا تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور مردانہ کمزوری بھی ختم ہو جائے گی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا بھی خیار رکھیں اور دوسروں کا بھی خیار رکھیں ٹیک ایر اینڈ کھل لکھ